گاڑیوں کی چوری کر ان کے پارٹ بیچنے والے گاڑی مصری کو کینٹ تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار چوری کی تین موٹر سائیکل کیا برامت سیو کینٹ نے کیا خلاصہ ایک موبائل چور کو کینٹ تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار چار موبائل ایک سو پچاس نشیلہ الپرازولام کی گولیاں کیا برامت سیو کینٹ یوگین سنگھ نے کیا خلاصہ بہت پچے قصہ پرکوشٹ کے مہانگر سیو جگ ڈاکٹر وائی سنگھ کے نیتریت میں نو نیرواچیت مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیدواستوں کا کیا گیا بھاوے سواغت کہا ڈاکٹر مانگلے شیدواستوں کے نیتریت میں نگر نگم وکاس کو چھوئے گا نیو چاہیے ابھی چار دنوں تک جنباد میں ہوگی ورشہ ندیوں کا بڑھ رہا ہے جلستہ ندی میں نہ آنے نہ جائے بچے سپا کے راستری ادھیش و پور موکھ منتری اکھلیش شادوں کے جنردین کو لوگ کلیان دیوست کے روپ میں پارٹی کاریالے پر کارکرتاؤں نے کیک کارکٹر منایا ایک دوسرے کو کیک کھلا کر جنردین کو کیا سلیگریٹ اس ڈی ایم صدر نیہا بندھو کی ادھیشتہ میں تحصیل سمادھان دیوست کا کیا گیا آئی جن کہا آدھکتر ماملے آئے بھومی ویوات پولیس نگر نگم و بیجلی ویبھاگ سے سمبندی سمکسیوں کے نستارار کے لیے سمبندی تدھیکاریوں کو دیئے گئے ہیں نردیش گورکپور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ساتھ پر پہنچی وندے بھارت ایک ساتھ جولائی کو پردھان منتری نرد موڈی ہری جھنڈی دکھا کر کریں گے شبار کینٹ تھانی کی پولیس نے گاڑیوں کی چوری کر ان کے پارٹ بیچنے والے گاڑی مستری کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبند میں سیو کینٹ یوگین سنگھ نے بتایا کہ مقبر کی سوچنا پر ایک ابھیوک کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان عمران پتر حلام نوید نیواسی میاں بازار پوروی فاتک امام بڑھا اسکول کے پاس تھانا تیواری پور جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے چوری کی تین موٹر سائیکل کو برامت کیا گیا ہے سیو کینٹ نے بتایا کہ ابھیوک نے پوچھتاش میں بتایا کہ وہ ایک گاڑی کا مستری ہے گاڑیوں کی چوری کر کے ان کے پارٹ کو نکال کر دوسرے گاڑی میں لگا دیتا ہے اور جو پیسے ملتے ہیں اس سے شراب پیتا ہے جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پربھاری رڑھ دھیر کمار مشرا سہیت آنے لوگ شامل رہے اس سامنگ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او کینٹ یوگین سنگھ نے کہا تھانا کینٹ پہ بائیک چوری کرنے والے ایک بیکٹی کو گریفتار کیا گیا ہے جس کا نام محمد عمران ہے اور یہ ورتوان صاحب نے تیواری پور میں نیواز کر دیا ہے اس کے پاس سے ایک بائیک جو کی ہمارے ہاں جھٹے پور چوکی سے چوری ہوئی تھی وہ برامد ہوئی ہے ساتھی ساتھ کچھ گاڑیوں کے پارٹس وہ برامد ہوئے یہ بیکٹی ایک مکینک ہے جو کی نو سڑ میں گاڑیاں بنانے کا تاری کرتا تھا اس کے دورا یہ بہت بتایا گیا ہے یہ سام کے سمیں یا دن میں ایسا سمیں نکلتا تھا جب گاڑیاں چھوڑانے کا ایک مفید سمیں ہوتا تھا یہ خود ہی گاڑی چوری کرتا تھا گاڑی چوری کرنے کے بعد میں اپنے پاس لے جاتا تھا گاڑیوں کو بیجھتا نہیں تھا گاڑیوں کو بیچنے کے بجائے گاڑیوں کے جو پارٹس ان کو بیچتا تھا کیونکہ گاڑی بیچنے پر اس نے بتایا کی گاڑی بیچنے پر اس کو پکڑے جانے کا بھائی زیادہ رہتا تھا لیکن گاڑیوں کے پاس بیچنے پر وہ پکڑے جانے کا اس سے سنکر نہیں رہتا اس کے پر پورو کے دو مقدمیں ہیں ایک مارکیٹ کا اور ایک چوری کی برامدلی کا مقدمہ پنجی کرتے ہیں اس کے پاس سے جو ایک بائک ہے وہ تھانا کرنٹ سے کنیکٹڈ ہے جو دو بائٹ اور برامد ہوئی ہیں جن کے کی پہیے نہیں ہیں ہمارے پاس ان میں سے ایک کوتوالی سے کنیکٹڈ ہے اور دوسری گاڑی کو بھی کنیکٹ کرنے کا پیاس کیا جاتا ہے یہ ڈھٹنا اکیلے میں انجام دیتا تھا چونکہ یہ نسے کا آدھی بھی تھا تو اس کے دوارہ جو ہمارے ہاں جلکل بیللن کے پاس سے گاڑی چوری کی گئی ہے وہ بھی پہلے اس نے ڈرین کیا ڈرین کرنے کے بعد وہاں سے نکلا گاڑی کھڑی ہوئی تھی جو کی لاک نہیں تھی تو اس کے دورہ اس گاڑی کو وہاں سے چوری کیا اکیلے ہی گھٹنا کو پارک کرتا تھا اس کے دارہ بتایا کہ بہت گاڑیاں چوری کر چکا ہے اور پارٹس کو الگل کر کرکے وہ بیج دیتا تھا چونکہ ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا تھا اسی لیے وہ نربائے ہو کر ایسا گاڑی کرتا تھا کہاں بیجتا نہیں تھا یہ اپنی دکان میں ہی پارٹس کو چینج کرتا تھا جیسے کسی گاڑی کا کوئی پارٹ خراب ہو گیا تو چوری ہوئی گاڑی کا پارٹ اس میں یوج کر لیتا تھا اس کا profit زیادہ ہو کینڈ تھانے کی پولیس نے ایک موبائل چور کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں سیو کینڈ یوگین سنگھ نے پریسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مخبر کی سوچنا پر ایک ابھیوک کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سندیب کشوہا پتر گیان چند کشوہا نیواسی رائے گنج اتری تھانہ راجگھاڑ جنپس گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے چار موبائل ایک سو پچاس نشیلی الپرازولام کی گولیاں برامت کیا گیا ہے سیو کینڈ نے بتایا کہ ابھیوک کے اوپر مقدمہ پنجی کرت کر جیل پھیج دیا گیا ہے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیو کینڈ یوگین سنگھ نے کہا یہ ایک بکٹی جو کی موبائل چوری کرتا تھا ریلوے سٹیشن اور بسٹیشن کے پاس اس کو تھانہ کینڈ پولیس کے دورہ گریفتار کیا گیا ہے اس کا نام سندیپ اور یہ مولتا مولتا رہنے والا راجگاڑ چھتا ہے اس کے پاس سے چار موبائل برامت ہوئے یہ مولتا آٹو چلانے کا کاری کرتا ہے نشے کا آگی بھی ہے اس کے پاس سے لگ بگ تلدیو پرام کی ڈیڑھ سو گولیاں برامت ہوئی جو یہ نشے کا سیون کرتا تھا اور اس کی بکری بھی کرتا تھا اس کے دورہ کار کیا جاتا تھا کہ آٹو میں ہی کسی کو گولی دے دی وہ جو بہوسی کا حال ہو گیا تو اس کا موبائل چوری کر لیا کوئی اگر اس کو ریلوی سٹیشن کے اس پاس سوتا ہوا دیکھ گیا اس کے بیک سے یا اس کی جیب سے موبائل چوری کر لیا آٹو میں اگر کوئی سامان بھول گیا تو اس کو چوری کر لیا اس طریقے سے یہ کاری کرتا تھا اس کے پاس سے ہمیں چار موبائل برامت ہو رہے ہیں اور ایک سو پچاس ایڑا رام کی گولیاں برامت ہوئے ہیں اب تک کچھ یہ اس کے دورہ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے دورہ ساتھ اٹھ موبائل اور چوری کیے گئے تھے جن کو کہیں نہ کہیں ان کو بھی ریکوار کرنے کی کوشش کی جائے گا یہ دکانوں سے خریدتا تھا ابھی اس نے دکان جو بتائی ہیں وہ ویریفائی کی جائے گی ڈاکٹر وائی سنگھ کے نیتریت میں ناؤ نیرواچیت مہاپور ڈاکٹر نگر بنا کر اسے آدرش کے روپ میں استھاپیت کرنا ہی میرا لکش ہے وہیں اس سمن میں چھیتری ادھیش سہجانند رائے نے کہا کہ میں ڈاکٹر وائی سنگھ کے سنیوجن کی سرانہ کرتا ہوں جنہوں نے عرب سمیہ میں سمس چکستگڑ کو یہاں اوپستھت کیا کسی کے جیون کی رچھا کرنا سنکٹ سے مکت کرنے کا چکستگی کار نشتر روپ سے عشوری کار ہوتا ہے وہیں اس اوثر پر ڈاکٹر وائی سنگھ نے کہا کہ منگلے شیروازتوں کا مہاپاور کے روپ میں چین نشت روپ سے ہم چکستگی سمودائے کے لیے گرو کی بات ہے اور پرم پوجے یوگی آدیتنات مہاراج کے آوہان پر جس پرکار سے پورے چناؤں کے دوران چکستگڑ کی نے بڑھ چڑھ کر چناؤں میں اپنے سہبھاگیتہ درش کرائے اس کے لیے دھنے واد دیتا ہوں اس اوثر پر ڈاکٹر ڈیلیپ مڈی تیرپارٹھی ڈاکٹر اس کے لیٹ ڈاکٹر راجش گپتہ ڈاکٹر راجش گپتہ ڈاکٹر مینچ شیروازتوں ڈاکٹر ڈاکٹر سشریع علپنا ڈاکٹر سنجیو سنگھ ڈاکٹر عمران اختر ڈاکٹر ڈاکٹر آدم شانتنو پرکاش ڈاکٹر دی کے سنگھ جی جو کہ ہم لوگوں کے ابھیباوک بھی ہیں اور ہمیسا مرسل باڈی کے اس مجھوٹ نمبر ہی ہے آپ کا میں سوال سری راجی سکتا جی پیدای کمانی سری راجی سکتا جی سری ساپر پوچھ کے مہارگر سہجر ڈاکٹر وائی سنگ جی ساہ سکتا جی ساہ سکتا جی ساہ سکتا جی اور کھو بکی دینے کے لیے میں ڈاکٹر انیش راستر سر کو گلا میں بال سوام سیوک کے روپ میں سیواجی ساکھا انتپورا آجمگر سے اپنی یادرہ پرارم کرنے والے سامواجی انیس سوئے کیانوے میں بیدیارتی پریشت سے جڑ کر اگل بھارتی بیدیارتی پریشت کے ببین پدوں پر رہتے ہوئے اپنی جمہداری کا نیرواحن کرتے ہوئے بھاجبہ آجمگر کے یوہ مورچہ کے جلا آدھیکس سہیت بھاجبہ جلا مہامنتری جلا آدھیکس ایوام شیطری منتری کے اوپرانت بھاجبہ نے ان کے پشل نیتریت اور سنگٹھن شکتہ کو دیکھتے ہوئے چھتری اتھیکس کا دائی تو سوپا ہے ایسے کسل سنگٹھن کے سلپی کا میں آبھار کرتا ہوں ارنند کرتا ہوں ورنند کرتا ہوں جنپد میں ابھی چار دنوں تک ورشہ ہوگی جس کے سممند میں زلہ آبدہ وششک گوتم گپتہ نے بتایا کہ اس سمیں مانسون شروع ہوا ہے اور بارش لگاتار بنی رہے گی موسم ویبھاک کے انسار ابھی چار دنوں تک اسی طرح سے بارش ہوگی انہوں نے بتایا کہ جنپد میں کئی جگہوں پر تیز بارش ہوگی اور گرج کے ساتھ چیٹے بھی پڑھیں گے انہوں نے کہا کہ جو بارش ہو رہی ہے اس سے ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے اس لئے سبھی لوگ ندی کے کنارے نہ جائیں کیونکہ بچے نہانے جاتے ہیں اس کے علاوہ موبائل میں دامنی ایپ با سچیت ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں جو کی آپ کو برج پاس سے بچائے گا اس سممند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ آبدہ وششک گوتم گپتہ نے کہا دیکھیں یہ اب مانسون پیرڈ سٹارٹ ہے اور ابھی بارش جنپت میں کئی جگہوں پہ تیج بارش بھی ہوگی گرچ کے ساتھ چیٹے بھی پڑھیں گے وجرباد بھی ہونے کی سمحاؤنہ اگر کی گئی ہیں تو ابھی دہازہ ابھی آگامی کچھ دنوں تک ورشاہ بنی رہے گی دیکھیں پروانچل میں جو لگاتار بارش ہو رہی ہے اور جو اپر اس کیچمنٹ ایریا میں بھی لگاتار بارش ہو رہی ہے اسے ندیوں کا جلستر تیجی سے بڑھ رہا ہے اور جو ندیاں ہیں وہ ابھی اپنے مین کورس میں ہیں اس لئے اور تیجی سے بڑھیں گی تو آپ کے چینلنز کے مادہم سے میں یہی اندرد کرنا چاہوں گا کہ ندی آج چھاتی چھتروں سے تھوڑا دور رہے ندی کنارے نہ جائیں کیونکہ ابھی آگامی جو برشا ہوئی ہے اس کے انوان یہ لگا جا سکتا ہے کہ لگا ایک میٹر ندی راپسی ندی بھی ابھی آگامی جو بڑھیں گے بڑھے گی تو اس دورہ جو بچے ہوتے ہیں جو چھتر کے ہوتے ہیں وہ ندیوں میں نہانے چلے جاتے ہیں یا جرکڑا کرنے چلے جاتے ہیں تو میرا انرود ہے کہ جو ندی آچھا دی چھتر ہیں وہاں سے دور رہیں ندیوں میں نہ جائیں اور اپنے آپ کو سرکشید رکھیں ویچھے طور سے جو ندی آچھا دی چھتر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اعباب کو اس مران ندی روز ہے اس پہ دھیان دیں دوسرا یہ کہ دامنی ایپ اور سچی طیب جرور موبائل پہ رکھیں اور جس کسی دشا میں جا رہے ہوں دامنی ایپ سے آپ ایڈیلی فائی کر سکتے کہ وچھرپاس ہونے کی سمبھاؤنہ کی چھتر میں ہیں اور سچی طیب آپ کو لگاتار میسجز کی مادیوں سے سچید بھی کرتا رہے گا یہ دونوں ایپ جرور موبائل پہ اپنے ڈاؤنلوڈ کریں اور سرکشید رہیں لوگ کلنیار دیوست پر ہم لوگ سبا چوناؤ دوہزار چوبیس میں سمجھوادی پارٹی کو ویجیب پراب دلانا ہے سمجھوادی پارٹی کی بھارت کے سمیدھان میں سچی نشتہ ہے مہاتما گاندھی ڈاکٹر رامانوہ اللوہیا اور بابا صاحب بھیم راومبیٹکر کے آدرشوں سے پریڑڑا لیتے ہوئے ہم لوگتندر دھرم نرپیشتہ سماجک نیائے اور سماجواد کے پرتی اپنے کو سنکلپیت کرتے ہیں اکلیش یادو کا پورا جیون لوگ کلیان کے کارکرموں سے بھرا پڑا ہے جہاں ایک اور اپنے مکمنتری کال میں سرکار میں رہتے ہوئے جن کلیانز وکاس کی احتیحاسک فیصلے لیے وہی دوسری اور سرکار نہ رہنے کے باوجود آئے دن پیڑتوں شوشتوں اور اس پیڑت لوگوں کے آنسو پوچھنے ایوم اتکرشت کار کرنے والوں کو سمانت کرنے کا کار کرتے رہتے ہیں اس احسر پر مہانگر ادھیش کرشن کمار ترپاٹھی گڑے شنکر پانڈے یکدیش یادو ڈاکٹر محسین خان عوضیش یادو پورزیلا ادھیش رجنیش یادو نگینہ پرساز سہنی پورویدھائک ویجے بہادر یادو منا ماجوار زفر آمین ڈککو کاجل نشاد گیتہ نشاد سہید آنے لوگوں پستیت رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپا کے دلہ ادھیش برجیش گوتم نے کہا سماجبادی پارٹی کے راشتی ادھیش پور مکمنتری اتر پردیش کسان نوجوان مجدور چھات چھاتراؤں کی آواز سردھے ماننی سری اکھلیس یادو جی کا پچھاسویں جنم دل کے اس احسر پر لوگ کلیار دیوز کے روپ میں گورکپور سماجبادی پارٹی کریالے پر ان کا جنم دن منائی جا رہا ہے اس جنم دن پر گورکپور جیلے کے سبھی سمانیت بریش نیتا گھڑ کارکارتا گھڑ اپستید ہو کر کے ماننی سری راشتی ادھیش یادو جی کو ان کے جنم دن پر بدھائی اور سک کامنا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو لڈو کھلا کر کے انہیں اپنی خوشیہ منا رہے ہیں ان کو درگھائے اور سوس ہونے کی کامنا کرتے ہوئے یہ سنکل نہیں جس بھی آئے ہیں اور یہی سب کی سارے بھاگ کا پرکران آتا ہے تو کوشش ہی کی جاتی ہے کہ جو بھاگ کیا دکاری ہیں ہاں پر اپستیت ہیں ان کو ترانت ہی سمکش کر کے ان کا جو جانت کا نستارد موقع پر کر دیا جائے جس میں لوگ پہمائش کرانا چاہتے ہیں تو اس میں موقع پر جانے کی ضرورت ہے تو اس طرح کے کچھ جو بھی آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کی سات سے پندرہ دن میں وہ نستارد ہو جائے اور سمیاب آدھی کے انترگر جو لوگ یہاں پہ آرہے ہیں ان کو دوبارہ نہ آنا پڑی ہاں کچھ ماملے موقع پر نستارد ہوئے ہیں میرے پاس بھی کچھ ماملے آئے تھے جس کو میں نے سنکے کچھ لوگ دونوں دونوں پکش پیتے تو ان کو موقع پر ہی ان کا نستارد ہو گیا اور کچھ سنتوش رہے اور کچھ میں جیسے اب نیائے میں جن کے مقدمے چل رہے ہیں تو اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح سے ان کا نیائے مل سکتا ہے کوشش یہی رہ دی کہ لوگوں کو میں جتا سن لوں اور جتا گورکپور ریلوی اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر سات پر وندے بھارت ایکس ٹرین پہنچی جس کے سمبند میں پوروطر ریلوی کے CPRO پنکچ کمار سنگھ نے بتایا کہ وندے بھارت ایکس ٹرین کی پہلی ریک پہنچ چکی ہے جو کی پوروطر ریلوی کی پہلی ٹرین پرابت ہوئی ہے جو کی آٹھ کوش کی ٹرین ہے اس میں پانچ سو چھپن لوگوں کے بیٹھنے کی ویوستہ ہے جو میک انڈیا کا ایکس بھارت ٹرین اتر پردیش میں دوسری ٹرین ہے جو گورکپور سے آیو ادھیا پریاغ راج لکھنو تک چلے گی اس میں جو گی وہ پرسارید ہوتی رہے گی انہوں نے بتایا کہ وندی بھارت ٹرین 160 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے چلے گی اور لوکو پائلٹ کے گارڈ کے بیج جو بھی بات ہوگی وہ ریکارڈ ہوتی ہے یہ ٹرین چننہی سے چل کر گورکپور آئی ہے جس کو پیم نرین موڈی ہری جھنڈی دکھا کر شبار رم کریں گے موڈی دکھا اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پوروتر ریلوے کے سی پیارو پنکج کمار سنگھ ٹرین ڈرائیور انوپ سکسینہ نے کہا گورکپون پوروتر ریلوے کو پہلی بندے بھارت ریک جو ہے وہ ایلوٹ کی گئی ہے ایٹ کوچ کی یہ ریک ہے اس میں پانچ سو چھپن لوگوں کے بیٹھنے کی کیپاسٹی ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بندے بھارت سودیش نرمیت بھارت کی پہلی ٹرین ہے جو میکن انڈیا کا بہت بڑا ایکجامپل ہے یہ نئی ٹیکنولوجی جو بھارت میں لے کر آئے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے کہ پہلی ٹین جو چلائی گئی تھی وہ اتر پردیش کے وارانٹسی سے دلی کے بیچ میں چلائی گئی تھی اور اب اتر پردیش کو ملنے والی دوسری ٹین ہوگی جس کا شیڈول ابھی بنایا جا رہا ہے کہ کس روپے اور کس ٹائمن کے ساتھ چلے گی جیسی شیڈول آ جاتا ہے آپ لوگے ساتھ اس کو شیئر کریں گے اس میں جو دروازے ہیں آٹومیٹک ہیں جو اس کے سیفٹی فیچرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں کورچ ٹیکنالوجی سے یکت ہے یہ ٹین اس میں جو ہے جو رائیڈنگ کامفرٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ہر پوچ میں سکرینز لگے ہوئے ہیں جس کے مادیم سے جو سوچنائے ہیں وہ ملتی رہیں گی آتریوں کو جو اس کی سپیڈ ایکسیلوریشن کی شمتہ ہے وہ بہت اچھی ہے بہت ہی تیجی سے ہائر سپیڈ پہ پہنچ جاتی ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹے کے سپیڈ سے چلنے کے لیے سکشم ہے جو لوکو پائلٹ اور گارڈ کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ ریکارڈ رہتی ہے تو اس میں ڈھیر سارے سیفٹی فیچرز ہیں جیسے یہ ریک آ جائے گے ہم لوگ واک پرو اس کے ساتھ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کی بندے بھارت کس پرکار سے بھارت کی سب سے اُدھنک ٹکنالوجی یک تٹین ہے اور اس کا فائدہ یہاں ترسطانی لوگوں کو ملے گا یہ سب ساری جانکاری آپ کو ہمارے اچھ اتکاری دیں گے رین کی سپیڈ ہماری 110 کی سپیڈ سے آئی ہے باقی جانکاری آپ ہمارے اچھ اتکاریوں کو دیدے گا زندگی بھارت بھی ہیں